سلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرے الفاظ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید جشن آزادی سب کو مبارک جشن آزادی میں آپ سب کہاں کہاں گھومنے پھرنے گئے تھے یہ کمنٹس میں ضرور لکھے گا ہم جان گئے تھے ہماری گریہ رانی آپ کو بتائے گی اسلام علیکم جشن آزادی مبارک ہم جشن آزادی اپنے گاؤں کی زمینوں میں گئے تھے وہاں اپنی اتاک پہ پکنک منائی اور وہاں پہ لگے خوبصورت پھل پھول اور پودے دیکھ کر بہت انجوائی کیا اس دن برسات بھی ہوئی تھی اور برسات میں خوب مزے کیا جی جناب آپ نے ہماری گریہ کی باتیں سنی کہ انہوں نے کتنا مزا کیا صرف بچے نہ سہی ہم سب نے بہت انجوائی کیا وہاں پہ لگے پھول پودے اور خوبصورت پھلوں کیا نظارہ دیکھ کر دل خوش بہار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ صحیح کی رحمت بھی برسی تو اور زیادہ مزا آئی گیا اس ویڈیو میں آپ کو رنگ برنگی پھول بھی دیکھنے کو ملیں گے اتنے خوبصورت رنگ اور اتنے خوبصورت پھول جن کی خوش پون ترو تازہ سما کو کر رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریحان یعنی کہ جس کو ہم سندھی میں نازبو کہتے ہیں اس کا درخت آپ کو نظر آیا ہوگا گاؤں کی زمینوں میں ایک اتاق بنائی جاتی ہے یعنی کہ بیٹھک اگر کوئی مہمان یا مسافر آ جائے یعنی جیسے کہ ہم فورٹین اگست منانے گئے تو وہاں پہ ایک بیٹھک بھی بنائی جاتی ہے جہاں پر جا کے انسان فیملیز وغیرہ سب آرام کرتے ہیں آرام سے بیٹھتے کرتے ہیں اور سیر و سیاہ کو یعنی کہ اپنی زمینوں پہ نکل جاتے ہیں خدا کی شان اللہ کی رحمت دیکھیں یہ پھول آپ کو قسم قسم کے ملیں گے ان پھولوں کے خاص خاص نام تو ہمیں آتے نہیں ہیں لیکن ان کی اشکال دیکھ کر دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور جو درخت لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے تھے جب شروع شروع میں یہ درخت لگائے گئے تھے آہستہ آہستہ یہ درخت بھی کافی لمبے اور خوبصورت ہو گئے ہیں بس دعا ہے کہ جس طرح یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارے ملک کی سڑکوں کو بھی یہ حکومت اسی طرح سے خوبصورت بنائے گی انشاءاللہ ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سب کو ہماری ویلوگ پسند آیا ہوگا شکریہ ہمارے کیاملوں کا ہمارے سکتہ bestا ہے موسیقی